جناب حماد عزر، منسٹر انرجی، ایمبیسٹر نون رونگ اور سٹیٹ کرٹ کے شنباؤ پریزیڈنٹ میں آج اس اوکیزن پر سب کو مبارک دینا چاہتا ہوں جنہوں نے دوزار اٹھارہ سے اب تک تیزی سے یہ پروجیکٹ کو مکمل کیا ہمیں پتا ہے کہ یہ دوزار تیرہ سے شروع تھا پروجیکٹ لیکن اس کے اوپر کوئی کام تیزی سے نہیں ہو رہا تھا اور اس دوران میں پچھلے تین سال میں بڑی تیزی سے کام ہوا اور یہ جو آج ہم نے اس کی اناگریشن کی ہے ٹرانسمیشن لائن کی آٹھ سو تقریبا ناسی کلومیٹر اور مٹیاری سے لاہور تک جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اس سب سے مورڈن کہہ لیں سٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسمیشن لائن اس کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ سترہ فیصد ہے تو قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کتنا بڑا بینفٹ ہے ایک فیصد لائن لاز کا مطلب کتنے عرب روپیہ کئی یعنی ایک فیصد جب لائن لاز ہوتا ہے تو ملک کو کئی عرب روپیہ کا نقصان ہوتا ہے تو یہ جب جتنی لاز بڑھتی جاتی ہیں تو اس کا نقصان عوام کو بھرنا پڑتا ہے مہنگی بجلی سے تو یہ جو ہم بچائیں گے اسے بجلی کی لاز بچائیں گے تو یہ انشاءاللہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ اپنا بڑی جلدی جو اپنا کاؤسٹ ہے اس کا وہ پورا کر دے گا مجھے دوسری خوشی ہے کہ یہ سی پیک کا جو بیلٹن روڈ کا جو پریزیڈن شی جن پنگ کا اس کا جو فلیکشپ پروگرام ہے بیلٹن روڈ کا وہ ہے سی پیک اور سی پیک کے اندر ہمیں بیچ میں کرونا آ گیا اسے تھوڑا سا مسئلے ہمیں آئے لیکن ما شاءاللہ یہ پھر سے ہماری تیزی سے ہمارے سی پیک کے پروجیکٹس آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی جو جے سی سی کی میٹنگ ہوئی جس میں ابھی ایمبیسٹر نون رونگ نے بتایا کہ اس کے علاوہ پہلے تو صرف تھا جنریشن پھر سرک تھی پھر اب یہ ٹرانزمیشن ہے اور یہ اس کی بہت ضرورت تھی کیونکہ ہماری ٹرانزمیشن لائنز بڑی پرانی ہو چکی ہیں جس میں لائن لاؤسز بھی زیادہ ہیں اور خاص طور پہ نواث میں جو پیسکو کے اتنے لائن لاؤسز ہیں کہ ہمارے پاس بجلی ہوتے ہوئے ہم بجلی نہیں پچھا سکتے لوگوں تک کیونکہ ہماری ٹرانزمیشن لائنز پرانی ہو چکی ہیں اور اس سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں جی آپ کو پاس بجلی ہے لیکن بجلی پہنچی کیوں نہیں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ وہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہو چکی ہیں ان کے پر انویسمنٹ ہی نہیں کی اور ہمارے ہوتے ہوئے بھی بجلی ہم لوگوں تک نہیں پچھا سکتا تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جس میں آپ سٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ قسم کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں اور آپ کو سامنے نظر آ گیا کہ کہاں سترہ فیصد لائن لاؤسز اور کہاں چار فیصد پہ آگئی تو انشاءاللہ یہ ہم اس کے پر بھی انویسٹ کر رہے ہیں باقی بھی ٹرانسمیشن لائنز پر لیکن سی پیک کا شروع ہوا تھا سڑک اور پاور جنریشن سے اب ٹرانسمیشن پر پہنچ گیا ہے اور اب جو اگلا ہمارا راستہ ہے وہ ہے انڈسٹری کا انڈسٹلائزیشن کے بغیر ملک میں وہ دولت نہیں آسکتی جسے ہم جو ہم نے کردے چڑھائے ہوئے اپنے اوپر وہ کردے واپس کر سکیں وہ جب تک ویلتھ کریشن ہوگی دولت میں اضافہ ہو گئی تو ہم کردے واپس کریں گے جس طرح ایک گھر ہے گھر جب مقروض ہو جاتا ہے تو گھر اپنے کردے کیسے اتارتے ہیں پہلے عام دنی اپنی بڑھاتا ہے عام دنی بڑھتی ہے تو وہ کردے واپس کرتا ہے تو ہم انڈسٹلائزیشن سے اور پھر اگریکلچر جو دوسری چیز ہے جس کے پر زور دیا جا رہا ہے اس میں نئی ٹیکنالوجیز لا کے اس سے اپنی انشاءاللہ دولت میں اضافہ کریں گے اور اس سے پھر ہم اپنے کردوں کا جو بوجہ ہے وہ نیچہ کریں گے تو یہ جو سی پیک ہے اس کی جو رفتار ہے وہ انشاءاللہ تیز ہوگی بیچ میں ہمیں مسئلے آئے اور جس طرح میں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے بڑے مسئلے آئے کیونکہ ساری کمیونکیشن روکی ہے ایک بات ٹریول بینڈز ہو گئے ہیں آپ جا نہیں سکتے یعنی اللہ نے ہمیں کافی امتحانوں میں ڈالا جس میں جب ہم ریکور کر رہے تھے تو کرونا کا آ گیا اور کرونا سے سپلائی چینز ساری افیکٹ ہو گئی دنیا میں کموڈیٹی پرائسز اوپر چلی گئی تو یہ جو قیمتیں بڑی ہیں وہ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے سپلائی چینز افیکٹ ہوئی ساری دنیا میں کموڈیٹی پرائسز کھانے پینے چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی تو یہ عارضی طور پہ ہے انشاءاللہ جس طرح بھی ویکسین لگتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے اور کرونا کا جو خوف ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں امید ہے امید ہے ہم کہہ نہیں سکتے چار تو کرونا کے ویوز آ چکے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کے بعد جو ویو ہوگا وہ بڑا کم ہوگا آئیں گے تو صحیح لیکن اگر ہم نے ویکسین لگا لی تو کم ہوگا تو اس سے انشاءاللہ سی پیک کے بھی پروجیکٹ تیز ہو جائیں گے اور ہمیں یہ جو بھی آرزی طور پہ مشکل پڑی ہوئی ہے مہنگائی کی یہ بھی انشاءاللہ نہیں چاہے جائے گی تو میں پھر سے آج اس پروجیکٹ کے اوپر سب کو سٹیٹ گریٹ کو بھی اپنی جو ہمارے لوگوں نے کام کیا اس کو بھی سب کو میں آج خیراج تحسین پیش کرتا ہوں شکریہ وزیراعظم عمران خان مٹیاری طالہ ہار ٹرانسمیشن لائن منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ کام مکمل کرنے پر چین کے شکر گزار ہیں اور وزیراعظم نے چھ سو کیوی مٹیاری طالہ ہار ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح بھی کیا لوسز کو کم کر کے ہم ہزاروں میگا وارٹ سال کی جو ہے وہ بچائیں گے اور بغیر پروڈیوس کی ہے تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک بونس ہے سسٹم کے اندر اس وقت ہمارے ملک میں جو خلا ہے وہ جنریشن کا نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے کہ جنریشن تو ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اس وقت جو بوٹل نیک ہے وہ ٹرانسمیشن کا بوٹل نیک ہے اور یہ والا جو پروجیکٹ ہے جو ساؤتھ آف پاکستان یعنی کراچی ریجن سے لہور ریجن تک بجلی کی ایویکیویشن کرے گا اس کی ٹرانسمیشن کرے گا تو یہ ہمارے ٹرانسمیشن بوٹل نیک کو حل کرنے میں بڑی مدد دے گا اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری حکومت آئی تو یہ پروجیکٹ جو تھا اس کا زمین پہ کوئی نام و نشان نہیں تھا یہ صرف کاغذوں میں تھا اس کی مکمل کنسٹرکشن شروعات ہمارے دور میں ہوئی اس کو مکمل کیا گیا کوویڈ کے باوجود اور خاص طور پر پچھلے چھے ماہ میں میں بتانا چاہوں گا کہ پیک پاکستان کا ہسٹورک پیک لوڈ کے باوجود ہم اس سسٹم کو ٹیسٹ کرتے رہے ہیں اور اس سسٹم کی تین فیزز میں ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کسی جگہ پہ ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کے باوجود جہاں پہ ہم نے پہلی مرتبہ ہزار میگا وارٹ پھر تین ہزار میگا وارٹ پھر چار ہزار میگا وارٹ اس میں لوڈ ٹرانسمیٹ کیا تو ہم نے باقی پورے سسٹم کے اندر پیک سیزن کے دوران بھی کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں آنے دی جس کی وجہ سے آج ہم اس کو اس کے ٹارگٹڈ ٹائن کے اوپر آج ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں تو یہ ایک لینڈمارک پروجیکٹ ہے ٹرانسمیشن کے حوالے سے ایک سٹیٹ آف د آرٹ پروجیکٹ ہے پوری دنیا میں آٹھ سو چھہاسی کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور اسی طرح کے مزید جو ہمارے باقی پروجیکٹ چل رہے ہیں سی پیک کے ہم چاہیں گے کہ ہم ان کو اسی طرح کی ایمپورٹنس دیں گے سی پیک ہمارے لیے ایک بہت اہم پلر ہے ہماری معیشت کا ہماری سوسائٹی کا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پاور سیکٹر کا اور انشاءاللہ اس پلر کو اسی طرح اسی تیزی سے جس طرح ہم نے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا ہے باقی تمام پروجیکٹس کو بھی اسی تیزی سے مکمل کیا جائے گا اور پاکستان کے جتنے ٹرانسمیشن جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کے باٹل نیکس ہیں پاور سیکٹر میں وہ ریزولف کیا جائیں گے شکریہ وفاقی وزیر برائے وفاقی وزیر حماد عزر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کو ہماری کوشش ہے کہ جلدل جلد سی پیک یہاں منصوبوں کے حوالے سے اس کو نہ صرف کہ شروع کیا جائے بلکہ اس کو ویڈن در ٹائم لائن اس کو مکمل کر لیا جائے اور سی پیک کے حوالے سے یہ ایک اہم اور بنیادی منصوبہ ہوگا ایک ٹرانسمیشن لائن ہوگی جو کہ سی پیک کے منصوبے میں بہت مددگار ثابت ہوگی مٹیاری تلہار ٹرانسمیشن لائن کے افتتاحی تقریب ہے جس سے وفاقی وزیر حماد عزر اس وقت خطاب کر رہے ہیں اب رائے راست ملاحظہ کر رہے ہیں عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وفاقی وزیر حماد عزر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں سلام علیکم اس وقت حلی ملک وزیر حافظ کمیشن لائن ملکہ ماتیاری لہور حدود بہت حالی ملکہ بہت حالی ملکہ پاکستان اگر ملکہ تک ملکہ ملکہ تک ملکہ تک ملکہ جوہ کامیشن لائن ملکہ ملکہ harry lahore hvDC project and expressed my sincere gratitude to Xi Excellency Prime Minister the Ministry of Energy CPAC Authority nebra et cetera for the unmity support to this project as the first minus 660 limous souvent موسیقی